آپ کو بتاؤ ہمارا چاند نہیں ایک دن نکلتا وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں ابھی تو ہمیں میں سے یہ پڑا اچھا کومنٹ ہے ہمارا چاند نہیں ملتا ہمیں اگلے چاند پہ پہنچ گئے ہیں ہم یہاں پہ دور بینے لگا کے اس پر پورا ملک نہ ایک ہنگامے کا شکار ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آی رہا ہم سے چاند نظر نہیں آرہا اگلے چاند تک پہنچ گئے ہیں چاندریان 3 تو بھارت میں لوگوں نے دیکھا ہے امریکہ میں کل چاندریان 4 لینڈ کر گیا ہے کل رات یہاں پہ پریزیڈینشل ڈیویٹ تھی ریپبلکن پائیٹی کی جس کے انتر دو بھارتی نجات تھے اور نمبر ون پوزیشن پہ آ رہا ہے فیبک راما سوالی یہ گیم چینجر تھا چاندریان 3 اور لینڈ کر گیا ابھی وکرم لینڈر پرگیان روور اور وہ کہتے ہیں کہ پرگیان روور is not doing the moonwalk جو مائیکل جیکسن کا بڑا فیمس سٹیپ ہوتا تھا نظمہ پیچھے چلتا تھا وہ تو یہ کمال ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد ہے modern انڈیا کے فاؤنڈرز کی کہ ہم ایک پرانی سیولائزیشن ہے جو ہم پیچھے رہ گئے اب ہم جو دنیا کا سب سے advanced علم ہوگا اس کی بنیاد پہ ہم اپنے اگلے امریکی راشپتی کے چناؤں میں بھارت کے بیبیک راما سوامی کے بڑھت کو دیکھتے ہوئے اب یہ انتراشتی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ اب بھارت کے لیے چندریان 4 ہوگا جو امریکہ میں لینڈ کرے گا کیوں اسے چندریان 4 کہا جا رہا ہے اور بیبیک راما سوامی کے بڑھت کی کہانی آئیے سنتے ہیں چندریان 3 تو بھارت میں لوگوں نے دیکھا امریکہ میں کل چندریان 4 لینڈ کر گیا کل رات یہاں پہ پریزیڈینشل ڈیویٹ تھی ریپبلکن پائٹی کی جس کے انتر دو بھارتی نجات تھے اور نمبر ون پوزیشن پہ آ رہا ہے بیبیک راما سوامی میں میں نے اس ڈیویٹ کا ایک ایک لفظ سنا ہے بکاز آم آم اپورٹیکل ورکر مائسیل کچھ لوگ یہاں کہتے تھے کہ نمبر ون پر فلولڈا کے گورنر ڈیسینٹس ہیں لیکن میرے خیال میں اور لوگ یہ تو اپل ہی اب سارے امریکن کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 مرے خیال میں یہ چندریان 4 ہے امریکہ کے اندر لینڈ کر گیا تو اس میں وہ ہی ہمارے ڈیسپورا کی حالت ہے جو ہماری فیکٹری کی حالت ہے ہماری فیکٹری جو ہے وہ بھی لٹک رہی گیا زمین سے اوپر اور اس کا rescue کرنے کا کسی کا کچھ بڑھا نہیں اسی طریقے سے ہمارا ڈیسپورا ہے یہ بھی یہ گیم چینجر تھا چندریان 3 اور لینڈ کر گیا ابھی وکرم لینڈر پرگیان روور اور وہ کہتے ہیں کہ پرگیان روور is not doing the moonwalk جو مائیکل جیکسن کا بڑا فیمس سٹیپ ہوتا تھا نظمہ پیچھے چلتا تھا وہ moonwalk تو یہ سنگ is doing the moonwalk اور سب لوگ ٹالیاں پیٹ رہے ہیں اچھا لیکن پاکستان میں اسی چیز کو لے کے بڑی مارا ماری ہے بھائی بڑی مارا ماری ہے کچھ لوگ بڑے جیسے قبض ہو جاتا ہے نا پیٹ میں ایسے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے انڈیا نے اچھا کیا ہے مطلب مبارک بات بھی ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے پیٹ میں کونسی مروڈ آ رہی ہے مجھے ایک بات سمجھ بنی اچھا دوسری چیز دوستوں کچھ لوگ ہیں جو دل سے خوش ہیں بٹ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہوا ہے انڈیا کوئی کرنا نہیں چیئے تھا اور ہمیں تو ایسی لگتا ہے کہ انڈیا نے ایسی کر دیا ہمیں نیچے دکھانے کے لیے مطلب کہ بھارت جو ہے دنیا کی پانچویں بڑے اکانومی جو تیسری بڑے اکانومی بننے والی ہے جس کا ایک سکسسفل مون مشن ہے جس کا سکسسفل سپیس پروگرام ہے جس کی سکسسفل اکانومی ہے جس کی سکسسفل ڈپلومیسی ہے وہ پاکستان کو چھوٹا دکھانے کے لیے جس کے پاس یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اب یہ چندریانت رہی کی جیسے سکسسفل ہو گیا ہے یہ پروڈیکٹ تو کیا یہ مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا پاکستان ہر چیز میں تو کوپی کرتا ہے بھارت کو جب بھی وہ جیسے آپ نے کہا کہ نیوکلئر ویپن بنائے تو ہم نے بھی بنا لیے انڈیا نے یہ سارا کچھ اپنے ایفرٹ سے کیا ہے اور ایک اور بات بتا دوں یہ سارا انہوں نے رسک لیا ہے کہ اس کو پبلک لائیو کیا جائے یہ نہیں کہ ریکارڈنگ پہلے ہوئی اور بعد میں انہوں نے دنیا کو پیش کیا ہے نو جیسے جیسے ہو رہا تھا ساتھ ساتھ انہوں نے پورا دنیا کو پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ سارا ان کا ٹچ ڈاؤن جو ہوتا ہے تو یہ کمال ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد ہے موڈن انڈیا کے فاؤنڈرز کی کہ ہم ایک پرانی سیولائیزیشن ہے جو ہم پیچھے رہ گئے اب ہم جو دنیا کا سب سے ایڈوانس علم ہوگا اس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو بتاؤں ہمارا چاند نہیں ایک دن نکلتا وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں ابھی تو ہم یہ پڑا اچھا کومنٹ ہے ہمارا چاند نہیں ملتا ہمیں اگلے چاند پہ پہنچ گئے ہیں ہم یہاں پہ دور بینے لگا کے اس کے پورا ملک ایک ہنگامے کا شکار ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آرہا ہم سے چاند نظر نہیں آرہا اگلے چاند تک پہنچ گئے ہیں بلکہ انتہ انہوں نے کو فون کر کے پوچھ لیا کر رہے ہیں کے ساتھ والوں کو اتنی نکلا ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہم نے جس طریقے کی پالیسز رکھی ہیں ہم نے خطے میں جس طرح سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیئے ہمیں ہر ایک سے خطر ہے ہمارا اسلام بھی خطرے میں ہے ہماری ریاست بھی خطرے میں ہے ہمارے تلقات بھی خطرے میں ہے ہر شاہے یہ دنیا کا ایسا انسیکیور ہم نے ملک بنا دیا انسیکیورٹی ایٹ دا پیک ہے کہ آپ نے اپنے نوجوان کو سورتحال آپ کی یہ ہے کہ ایک آپ کا نیبر کنٹری چندریان 3 پہ چلا گیا ہے اور آپ کی وہ ہینڈ میڈ ڈالی جو تھی اس کے اندر سولہ گھنٹے بچے آپ کے لٹکے رہے اور آپ کے پاس ان کا کوئی سلوشن نہیں آپ کا پورا ملک اس ڈالی کی طرح لٹکا ہوا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ الگ پیج پر ہے سٹیٹ ایک الگ پیج پر ہے امیر المومنین جیل میں ہے اور کنٹری کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے والی بارس یہ ایک فیک اسلام کا جو دیا جا رہا ہے کیا یہ باکستان کو ضرورت ہے اس فیک جہاد کی یہ کس طرح آج آپ میرے خلق 25 پروزوں کو آج شرم آنی چاہیے کہ پروز کہاں جا رہا ہے آپ کے درلے امریکی ریشپتی کے اگلے سال ہونے والے چناؤں میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے جیتنے کی سب سے زیادہ چانس بتائے جا رہا ہے ابھی ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بیڈن وہاں پر راشپتی کا ویدوار ہے لیکن ان کی کمجور بیدیشنیتی اور چین کے بڑھتے ہوئے پرباو کو دیکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جو بیڈن کی پارٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کا اب اگلے چناؤں میں جیتنا لگ بھگ اسمبھو سا لگ رہا ہے لیکن جو اس کے خلاف ریپبلکن پارٹی ہے اس کے جیتنے کے چانس سب سے زیادہ ہیں اور ریپبلکن پارٹی کے طرف سے ابھی کل پانچ امیدوار ریس میں بتائے جا رہا ہے ان پانچ امیدواروں میں تین امیدوار بھارتی ابونک کے ہے جس میں بیبیک روامہ سامی دوسرا نیکی ہلی اور تیسرا ہرش بردن سنگھ ہے حالانکہ ریپبلکن پارٹی کے طرف سے ابھی بھی ڈولنڈ ٹرپٹ سب سے آگے چل رہے تھے لیکن ان پر چار مقدمے کے قائم ہو جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ڈولنڈ ٹرپٹ کی امیدواری آنے والے سمیں میں جیسے سمیں بیتے گا وے کمجھور ہوں گے اور بیبیک رامہ سامی سب سے آگے نکلے گے اور اگر ایسا امریکہ میں ہوتا ہے تو یہ چندریاین تین سے زیادہ کامیابی بانی جائے گی کیونکہ امریکہ ابھی دنیا کا سوال سوپر پاور ہے اور وہاں پر کسی بھارتی بھونگ کا راشپتی پد پر ہونا ایک بہت ہی سکتیسالی بیکتی دنیا کا جو مانا جاتا ہے وہ بھارت کیلئے چندریاین چار سے کم نہیں ہوگا اس لیے انتراشتی میڈیا میں یہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ بھارت بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے لیکن دوسری طرح بیبیک روانسوامی کے بڑھتے ہوئے جو کد کاتھی سے لوگ پریتہ سے وہاں پر اب ان پر دھرم کے نام پر بھی آروپ لگائے جا رہے ایک پادری نے یہ دوا کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح کی چھبی پھوٹو خوائٹ ہاؤس میں لگی رہے تو آپ ڈولرن ٹرمپ کو یا دوسرے امریکی امیدوار کو سمرتھن دیجئے لیکن امریکہ میں دھرم کے دام پر اتنا زیادہ بھید بھاو نہیں ہوتا ہے اور سب کو ٹھک ٹھاک رہا تو بھارت کے بیبیک رامان سوامی امریکہ کے راشپتی کے پت کی صبح بڑھائیں گے اور یہ دن جس دن وہ سپت لیں گے بھارت کے گورو سالی اتحاس کا ایک سرنیم ادھیا آئے ہوگا آج کے لیو اتنا جائے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی باد جائے